بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل ٹاپ گرینک مارکیٹ کے ساتھ صدر عباس ہوں کیا حال ہے خریت ہے امید ہے سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضوح امان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو فروری کا مہینہ ہے آپ کے ساتھ جو رپورٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات چینلے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تھوڑا بہت جو تبصر ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے ملتان تیہتر ساڑھے تیہتر سو رپے ہیں فیصل آباد بہتر سو پچھتر رپے ہیں سرگودہ چوہتر سو پچھتر پچاس رپے ہیں اسٹریلیا چنہ ایک سو ایسی رپے اور ایک سو ایسی رپے پارکیجی کے ساتھ سے ہے چینلے کے مارکیٹ یہ فروری انڈ ہے میرے خیال کے مطابق باقی جو ہے غیب کی علم اللہ پاک کی ذات چاننے والی ہے آپ فروری میں چننے سے نکل جائیں تو آپ کے لئے انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کو اچھا نفع مل سکتا ہے بات کرتے ہیں گوارا کی گوارا سولہ دار رپے ہے تیہ ستر کے ریٹ ہے گوارے کے مارکیٹ تھوڑی اچھی ہے یہ سو کلو گرام کے حوالے سے مل پاس کے ریٹ ہے بات کرتے ہیں اس کے بعد جی مونگ کی مونگ فیصل آباد پچانوے سو چھانوے سو رپے رہے چالیس کلو گرام کے حوالے سے سرگودہ جو ہے وہ بانوے سو تریانوے سو پچاس رپے چالیس کلو گرام کے حوال سے ہیدراباد بھی ساڑھے تیہانوے سو رپے ہے چالیس کلو گرام کے حوال سے مونگ کی مارکیٹ جو ہے کافی بہتر ہے کافی دنوں سے جہاں پر رک ہوئی ہے اگر مونگ کا مستقبل آپ کو بتاتے چلیں تو تقریبا جہاں پر ہی فیلحال رکا ہوا ہے بیس تیز کی اس میں تیزی ہے کمی کے چانسز بھی بیس تیز کی ہے بارال جینکہ آپ کو اگر فردری کا بتائیں تو یہاں پہ گھومے گی این ریٹو میں بھی اگر آپ بیج جائیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا نفع ملے گا دس ہزار سے اوپر جاتے ہوئی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تقریبا جو مارچ تک کی پیش گئی ہے دس ہزار سے اوپر جاتے ہوئی مجھے فیلحال نظر نہیں آ رہی باجرے کی بات کرتے ہیں ملٹان ساڑھے ستائیسو رپے ہے فیصلباد ستائیسو پچھتر ہے سرگودہ ستائیسو پچھتر ہے لاہور اٹھائیسو رپے چالیس کلگرام کے حال سے اور راول پنڈی انتیسو رپے چالیس کلگرام کے حال سے ہیدر آباد جو ہے ساڑھے بہتر سو رپے کراچی تیہتر سو رپے رہے سو کلگرام کے حال سے مارکیٹ جو تھی باجرے کی ڈاؤن ہو چکی تھی پھر اچانک تیزی آگئی اور یہ جو اچانک تیزی ہے یہ بھی تقریباً ریکور کرے گی اٹھائیسو یا ساڑھے اٹھائیسو رپے ملتان کے حساب سے لیکن کوئی لمبی تیہتر ہی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اگر باجرے کی بات کریں تو باجرہ جو ہوتا ہے سردیوں میں جتنا موسم سرد ہوتا ہے اکثر اوقات اس کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو باجرے کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اگر جہاں آپ کو اچھا نفع ملتا آپ دیکھ لیں تو باجرے میں نکل جائے ہاں شارٹ فال بنتا ہے تو پھر اپریل اور مئی میں جو باجر کے ریٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو سکتے ہیں لیکن بعد کی باتیں جو ہے بعد میں ہیں یہ جو آنے والی تیزی ہے یہ بھی اچھی تیزی ہے بات کرتے ہیں گندم کی انچانس سر پیسے ہم بادرہ اٹھائیسو رپے کے ریٹ ہیں گندم کا اگر ریٹ دیکھیں تو فیلہ جہاں پہ روک چکا ہے بیس تیز کمی ہے اس میں سندھ کی صورتحال دیکھیں تو انشاءاللہ سندھ جو ہے مارچ میں اس کی نئی فصل آنا شروع ہو جائے گی گندم کی تو ویسے بھی گندم اس سال جو ہے زیادہ کاش کی ہوئی ہے تو گندم کا سٹاکی جو ہے وہ پرشان ہو سکتے ہیں لیکن جن کو اچھا نفع لگ رہا ہے وہ اس ٹیم میں بیچ جائے تو بہتر یہ ہے بات کرتے ہیں کالا چنہ کی وہ تو بتا چکے تو اس کے بعد مسور دال جو ہے گیارہ ہزار چار سو روپے ہے سفید چنہ جو ہے دس ہزار پانچ سو روپے ہے اسٹریلیا کا سفید چنہ گیارہ ہزار چھ سو روپے ہے ایرانی جو ہے بارہ ہزار تین سو روپے ہے تو اس کے بعد چینی کی بات کرتے ہیں جے ڈی ڈی ڈبل جو تیرہ ہزار تین سو ستر جے ڈی فریوری کے جو سعودی ہیں وہ تیرہ ہزار آٹھ سو ستر ہے یونیٹر جو ہے وہ تیرہ ہزار تین سو ستر ہے اتحاد تین سو اصیر روپے ہیں چینی تھوڑی کم لو رہے ہیں ان ریٹو میں خرید لینی چاہیے تو انشاءالکت یہ چینی میں آپ کو اچھا نفع مل سکتا ہے سرسو جو ہے تری ایٹھ سو پیمسو روپے ہیں اس کے بعد جی تیل جو ہے وہ ستارہ ہزار اٹھارہ ہزار روپے ہیں کپال جو ہے وہ آٹھ ہزار سے نو ہزار روپے ہیں تو یہ آپ کو اس کے بعد بتاتے ہیں فیلال انڈریٹو میں بھی اگر خال خرید لیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا نفع ملے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارے پورٹ اچھی لگتی ہے تو ضرور سمکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے فی امان اللہ